السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم مسلمان سپاہ سالاروں کے زندگی کا متعلیہ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے بھرپور ساتھ کے وجہ سے یہ سلسلہ بہت کامیابی کے ساتھ روان دماغ ہے ناظرین محترم گیارہ سال کے عمر یقیناً کھلنے کھدنے کی ہوتی ہے اور یہ عمر اس لیے نہیں ہوتی کہ بندے کے سر پر ذمہ داریاں آ جائیں اور وہ ساتھوں اور جنگوں میں گھیرا رہ جائے لیکن زہیر الدین محمد بابر کی زندگی میں وہ دن بہت جلد آ گئے کہ جب قسمت گھنے درخت کی چھاؤں کی طرح تھنڈی نہیں بلکہ سہرا کے تپیش کی طرح آتش بار تھی وہ اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ شکار کھیل کر واپس آیا ہی تھا کہ ایک قاسد نے اسے اس کے باپ عمر شیخ کی موت کی خبر سنائی گیانہ سال کے عمر میں ہی اس کے سر پر تاٹ سجا دیا گیا کبھی مامو کبھی چچا اور کبھی حاسدوں نے اسے کبھی بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا سمرکند اور کابل کی جنگوں نے اسے تھکا کر رکھ دیا لیکن اس جوان سال شہزادے نے ہمت نہ ہاری اور اس کا جذبہ ہمیشہ جوان رہا زہر الدین محمد بابر نے جب کابل کر حملہ کیا اور جنگ میں کامیابی حاصل کی تو اس نے ہار نہ مانی بلکہ اس نے ہندوستان کے سرزمین میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور جب وہ ہندوستان میں داخل ہوا تو ہندوستان کو فتح کر کے اس کے تخت پر جلوہ افروض ہو گیا تاریخ ہمیشہ زہر الدین محمد بابر کو بہترین نام سے اور ایک بہترین سپاہ سالار کی حیثیت سے یاد رکھے گی زہر الدین محمد المعروف زہر الدین بابر چودہ فروری چودہ سو تیراسی عیسوی کو فرغانہ کے شہر اند جان میں پیدا ہوا اس کے والد کا نام عمر شیخ مرزا جبکہ والدہ کا نام قتلک نگار خانم تھا اس کے دادا ابو سعید مرزا اور یونس خان جو فاتح ایشیا چنگیز خان کی پچھ سے تھا وہ زہر الدین کا نانا تھا زہر الدین کا کوئی بھی سگا بھائی نہیں تھا بلکہ اس کے دو ستیلے بھائی تھی اور دونوں چھوٹے تھے زہر الدین ابھی گیارہ سال کے عمر میں ہی تھا کہ جب اسے پتا چلا کہ اس کے والد عمر شیخ مرزا انتقال کر گئے ہیں زہر الدین محمد بابر کو بہت زیادہ اندرونی ساتشوں کا خطرہ تھا اور بیرونی دشمن بہت زیادہ سنگدل اور ظالم تھے زہر الدین محمد جب باگ میں ٹہلنے جاتا تو وہ باگ کے پھول جن کے خوشبو پتا کو موتر کر دیتی تھی اور جو پھل اور درخت ایک بہترین نظارہ پیش کرتے تھے وہ درخت اسے دشمنوں کی طرح کھڑے ہوئے نظر آتے تھے زہر الدین محمد بابر کو دشمنوں کے علاوہ اپنے دونوں چچا سے بھی خطرہ تھا جو ہر ٹائم ان کی ریاست کے ساتھ شیٹ چھاڑ کرتے رہتے تھے اور ان کے ساتھ جنگ میں مصروف رہتے تھے زہر الدین محمد بابر کی فوج ایک مرتبہ دریائے جہلنگ کے کنارے سے گزر رہی تھی جس شہر پر وہ لوگ حملہ کرنے جا رہے تھے اس شہر کے لوگ خوف زدہ تھے اور ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے ان لوگوں کو چین نہیں آ رہا تھا زہر الدین محمد بابر ایک شاندار سوارے پر لشکر کے ساتھ روا دوان تھا کہ یکر یک شہر کے کچھ حصے سے چیخو پکار کی آوازیں آنا شروع ہوئیں زہر الدین نے پوچھا کہ یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں تو سپہ سالار نے بتایا کہ فوج کے ایک حصے نے شہریوں کے ساتھ لوٹ مار کی ہے اور وہ لوگ بادشاہ کو اپنے شکایت لگانے کے لیے چیخو پکار کر رہے ہیں زہر الدین محمد بابر نے ان شہریوں کو بلایا اور ان سے سارا واقعہ پوچھا جو جو فوجی افسران اس واقعے میں ملوث تھے بابر نے انہیں فوراں ہی صدای موت دی کسی کا ناک کٹنے کا حکم دیا اور کسی کی گردن اور اس واقعے کی خوب تشہیر کرنے کا حکم دیا تشہیر کا حکم اس لئے دیا گیا کہ آئندہ فوج کے کسی بھی چاہے وہ سپاہی ہو یا فوج کا کوئی آدھا ترین افسر ہو اسے اس بات کی حرگیت اجازت نہ ہو کہ وہ شہریوں کے ساتھ لوٹ مار کرے یہ نیک دل اور خوبصورت شخصیت مغلیہ سلطنت کا بانی زہر الدین محمد بابر تھا زہر الدین نہ صرف ایک عظیم حکمران بلکہ ایک عظیم شاعر اور علم و فن کا قدردان شخص تھا زہر الدین محمد بابر نے جب حکمرانیں سنبھالی تو اس وقت اس کی عمر صرف اور صرف گیارہ مبرس تھی اپنوں کے مسلسل سادشوں نے اسے شترنج کا ایک ایسا کھلاری بنا دیا کہ جس کے سامنے بازی شہن شاید کی تھی زہر الدین محمد بابر ہر وقت اپنی فوج کے جتنے بھی آلہ سی پسالار تھے ان کی صلاحیتوں کو جانچتا رہتا اس نے سمرکند پر حملہ کرنے کے لیے ایک سال مسلسل تیاری کی اور اس کے بعد وہ پھر اپنے ملک سے نکل کھڑا ہوا جب وہ سمرکند کو فتح کرنے کے لیے پہنچا تو اس نے آگے سے دیکھا کہ اس کے دونوں بھائی جو ستیلے تھے اپنے اپنے لشکر لے کر کھڑے ہوئے تھے اس کا ایک بھائی بھاک کھڑا ہوا اور دوسرے نے جا کر کلے میں محسور ہو گیا زہر الدین محمد بابر کو تقریباً چھ مال لگے اس محسور کو توڑنے کے لیے اور اس کے بعد جب اس نے سمرکند کو فتح کیا تو وہ اس وقت بے رشتہ زہر الدین محمد بابر نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی سپاہ کو سمرکند شہر میں لوٹ مار کی اجازت نہ دی یہی وجہ تھی کہ اس کے سپاہ سے کچھ لوگ اس سے ناراض ہو کر چلے گئے زہر الدین محمد بابر نے یہ ناراضگی تو برداشت کر لی لیکن اس نے اپنے فوج کو شہریوں کے ساتھ لوٹ مار کرنے کی اجازت نہیں دی زہر الدین محمد بابر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رحم دل بھی تھا جب اس نے منگول فوج کو کسی جگہ بھی لوٹ مار کرنے کی اجازت نہ دی تو منگولوں نے ہمیشہ کی طرح غداری کی اور زہر الدین کے ساتھ غداری کر کے انہوں نے قابل کے حکمران الف بیق مرزا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا یہ ایک خطرناک سادش تھی جس کے تحت بابر کو تخت سے ہٹا کر اس کے بیٹے الف بیق مرزا کے بیٹے عبد الرزاق کو تخت پر بٹھانا ایک بہت خطرناک قسم کی بابیوں کے سادش تھی لیکن زہر الدین محمد بابر نے صرف پانچ سو اپنے جانساروں کے ساتھ تنوار کے زور پر باگیوں کو بدترین شکستی اور قابل کے تخت پر آکر جلوہ افروض ہوا زہر الدین محمد بابر نے قابل کی تعمیر و ترقی میں بہت زیادہ اہم گردار ادا کیا زہر الدین محمد بابر جب دریائے قابل پر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ پنجاب پی اندر دولت خان اور اس کے بیٹے غازی خان جو کہ وحشت اور خوف کی علامت تھے انہوں نے تباہی پیانانا شروع کر دی ہے زہر الدین محمد بابر نے سب سے پہلے انہیں شکست دینے کا ارادہ کیا اور قابل کے حکمران نے ان کی جاسوسی کی اور ان کے لشکر کی مکمل معلومات سلطان زہر الدین بابر کو دیں زہر الدین بابر کے ساتھ ان کی جنگ تھوڑے ایسے پت محیط رہی اور دولت خان کو شکست ہوئی تو اس کا جو لشکر تھا وہ منتشیر ہو گیا سلطان نے زہر الدین محمد بابر نے آگے بڑھ کر ہندوستان کو جب فتح کرنے کا ارادہ کیا میں منکھولے کھڑے تھے زہر الدین محمد بابر ان سب کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھتا گیا جب وہ آگے پہنچا اور اس کے آنے کی خبر سلطان ابراہیم خان کو پہنچی تو اس نے بابر کے ساتھ ایک کھلے میدان میں لڑنے کا ارادہ کیا سلطان ابراہیم خان کی فوج کا لشکر ایک لاکھ پر کی سپاہ پر مجتمع تھا جبکہ بابر بابر کا جو لشکر تھا وہ صرف اور صرف آٹھ ہزار پر مجتمع تھا سلطان ابراہیم خان کے فوج کے ایک حصے کو بابر کے بیٹے ہمائیوں نے پہلے سے شکست دے دی جب جنگ شروع ہوئی تو قریباً چھے گھنٹے تک یہ جاری رہی اور افغان فوج جس کا اثر براہ سلطان ابراہیم خان تھا اسے بدترین شکست ہوئی جب شام کے ٹائن سلطان ابراہیم خان کی لاش کا زہر الدین بابر نے مطالبہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہے اس نے بے پناہ جرد کا مظاہرہ کیا لیکن اس کی فوج نے اس کا ساتھ نہ دیا اور یہی وجہ تھی کہ سلطان ابراہیم خان جس کا لشکر ایک لاکھ پر مشتمل تھا زہر الدین محمد بابر نے اسے آٹھ ہزار کے لشکر کے ساتھ بدترین شکست دے دی جب زہر الدین محمد بابر نے سلطان ابراہیم خان کو شکست دے دی تو اس کے بعد اس نے ہندوستان کے راجعہ اور مہاراجوں کو شکست دینے کا ارادہ کیا اس نے ایک لشکر اپنے بیٹے ہمائیوں کی قیادت میں روانہ کیا جس میں اس کا سپہ سالار مہدی خاجہ بھی شامل تھا ہمائیوں کے لشکر نے ان تمام جو مہاراجے تھے انہیں شکست فاش تھی اس کے بعد زہر الدین بابر خود آگرہ میں آ کر ایک سال تک مقیم رہا وہی بہر ہی اسے اپنے پوتے کی پیدائش کا علم ہوا تو اس نے اس خوشی میں آگرہ میں ایک بہت بڑی زیافت کا بندوبست کیا جس میں آس پاس کے ملکوں کے ان سفیروں کو تحفے تحائف دیئے اسی طرح باقی ملکوں پر بھی زہیر الدین محمد بابر کی ایک جو وسیح حکومت تھی اس کا روبہ دب دبا قائم ہوا ایک ارسہ مسلسل جنگوں میں رہنے کی وجہ سے اس بھوڑے شہنشاہ کی آنتوں میں شدید گڑڑ ہو گئی تھی حکمان نے اسے بتایا کہ ایک ارسہ قبل سلطان ابراہیم خان کی ماں کے دیئے ہوئے زہر کا یہ اثر تھا جس پر اب کوئی لا یوں کی نہ تھا نہ آلے کی خبر ملی کہ وہ جنگوں میں مصروف ہے اور اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے چند وفادار لوگوں کو بلایا اور انہیں تاقید کی کہ جس طرح تم لوگوں نے ہمیشہ میرے ساتھ وفاداری کی ہے اسی طرح تم لوگ ہمائم کے بھی وفادار رہنا تین دن مسلسل بیمار رہنے کے بعد یہ شریف النفس رحمدل اور عظیم حکمران پندرہ سو تیس اسوی کو قابل میں انتقال کر گیا اسے اس کی وسیعت کے مطابق قابل کی پہاڑی کے دامن میں تفن کیا گیا جس کے نیچے وہ چشمہ تھا جس سے اسے والحانہ محبت تھی آپ سب لوگوں سے درخواست تھے کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت حد تک تعاون کیا اب آگے بھی آپ لوگوں کے تعاون کے ہم انتظار میں رہیں گے اور آپ لوگوں سے یہی امید کی جاتی ہے کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئی اون کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچیں حیات پاکی ملاقات پاکی زندگی رہی تو انشاءاللہ چند دن تک دوبارہ ملاقات ہوگی آپ لوگ اپنا تب تک بہت خیال رکھئے گیا خدا حافظ